یہ بات یاد رکھو کہ جن خوش نصیبوں کی شب براد بخشش ہوتی ہے وہ تو بنی قلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ لیکن ایسی مقدس رات جس میں خود رب فرماتا ہو ہے کوئی بخشش کا طلب کار کہ میں اس کی خطا کو معاف کروں لیکن ایسی مقدس رات میں کچھ ایسے بھی کم نصیب ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی ایک تو سینے میں کی نہ رکھنے والے 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 والا اور اس پر میں نے کل جمعہ میں تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے اس وقت مجھے اس پر تفصیلی گفتگو نہیں کری مجھے بتانا ہے کہ اس رات جو نہیں بخشے جانے والے ان میں جادو ٹونا کرنے والے بھی ہیں یا جادو کرتے ہیں یا جادو کرواتے ہیں یہ بلا عام ہو چکے ہیں جہاں کسی کو ترقی کی راہ پر دیکھا جادو کرواتی آتی ہے جہاں کسی کی بچی کو خوبصورت یا کامیاب دیکھا رشتہ نہ آئے جادو کرواتی آتی ہے غرص کے یہ بلا پھیل رہی لے مجھے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہون کریم کا یہ قول بڑا پسند آیا اور اسے آپ بھی ہمیشہ دل میں بٹھا لوں ہمیشہ کے لئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ظالم مظلوم کی دنیا برباد کرتا ہے اور خود کی آخرت برباد کرتا ہے میں اگر طاقتور ہوں اور میں نے اپنی طاقت کا میسیوز کیا یعنی کسی کمزور پر میں نے زیادتی کی تو کمزور کا کیا بگاڑوں گا اس کی دنیا ہی تو خراب کر رہا ہوں گا لیکن اس کی دنیا برباد ہو جائے گی اور میری آخرت برباد ہو جائے گی تو ظالم مظلوم کی دنیا برباد کرتا ہے اور خود کی آخرت برباد کرتا ہے جادو تونا کرنے والے جس پر جادو تونا کرتے ہیں یا کرواتے ہیں اس کی دنیا برباد کرتے ہیں اور خود کی آخرت برباد کرتے ہیں نہیں بخشا جائے گا وہ بندہ نہیں بخشا جائے آج مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں سوسائٹی میں جی رہے ہیں واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں پریشان حالوں کے معاملات آتے ہیں تقریباً یہی ساری باتیں آتی ہیں کہ کسی نے کاروبار میں رکاوٹ کسی کے گھر بے سفلی علم اور اللہ معاف فرمائے اگر میری بہنیں گھر میں سنتی ہوں تو میں بتاؤں کہ بہت ساری پریشانیوں کی جڑی عورتیں ہیں جو مختلف باباؤں کے پاس مختلف اس قسم کے کام کرنے والوں کے پاس جاتی ہیں اور جا کر کے اپنی ساری حسد کی آگ اور ساری چلن نکال کر کے خود کی بھی دنیا برباد کرتی ہیں اور آخرت اور دوسرے کی بھی دنیا اور آخرت برباد کرتی ہیں